جوتی سر کیا ہے؟ جوتی سر جوتی میں نے پرکاش یعنی کہ بھاگوان شریف کرشن جنہیں یہاں پہ گیان کی جوتی جلائی گئی سروور سر یعنی کہ گیان کا سروور اور اس کا ملکے بنا جوتی سر پھر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آدھی گروہ شنکرہ چاریہ دکھائی دیر آپ کو یہ آدھی گروہ شنکرہ چاریہ بتاتا ہے کہ بارہ سو سال پہلے جب انہوں نے پورے بھارت کو گھوما اور وہ گھومنے کے بعد پھر یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ پورا میڈیٹیشن کیا دھیان کیا محسوس بھی کیا اس بات کو اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ بھاگوان جو کرشن گیتہ گئی تھی وہ ٹھیک کسی جگہ پر ہی گئی آج سے ساڑھے پانچ ہزار ورش جو کہ مہا بھارت کا یودھ لڑا گیا تھا یہ پورے اٹھالیس کوز کی بھومی ہے یعنی کہ ایک سو چھپن کلومیٹر میں مہا بھارت کا یودھ لڑا گیا تھا بتاتے ہیں جو کہ اٹھارہ دن تک چلا تھا آپ نے گیتہ پڑھئے کبھی گرو گرند صاحب پڑھا کبھی تو گیتہ میں اور گروہ صاحب میں اس میں کیا فرق ہے کیا مانتے آپ اس کو کیا اپنا چھوٹا گرند ہے گیتہ یا بڑا ہے دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کو مان سو مان ہمیں دینا چاہیے جتنا ہم گروہ برند صاحب کو پڑھتے ہیں اتنا ہی ہمیں گیتہ کو بھی پڑھنا چاہیے تو آگے کے لئے دھیان رکھیں گے ہم پڑھیں گے گیتہ یا نہیں پڑھیں گے پڑھنی چاہیے نا تو ہماری زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں گیتہ میں سے بہت کچھ نکل کے آئے گا جب دود ہوتا ہے تو دود میں کیا ہوتا ہے دود میں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اس میں سے مکھن بھی بنتا ہے اس میں سے لسی بھی بنتی ہے اس میں سے گھی بھی بنتا ہے پنیر بھی بنتا ہے کھویا بھی بنتا ہے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اگر اس پہ دھیان دیا جائے تو اسی طرح ہماری گیتہ بھی ہے اگر گیتہ کو ہم پڑھیں گے تو بہت سارا اس کے ساتھ کیا ہے نکل کے آئے گا بہت کچھ تو اچھپن کلومیٹر میں مہا بھارت کا یود لڑا گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں تھا یہ پرشیترا آپ گھوم کے آئے ہوں گے یہ اس جمانے بتاتے کہ نہ تو یہاں پہ کوئی شہر تھا نہ کوئی گاؤں تھا یہ پوری کی پوری ایک بنجار جمین تھی کہ جہاں مہا بھارت کا یود لڑا گیا تھا اور بچوں ہم لوگ جہاں پہ آئے ہیں آج یہ ہے مدھیم یعنی کہ سینٹر پوائنٹ کہ جہاں بھاگوان شریف کرشن نے ارجن کو گیتہ سنائی جب ارجن کو یہاں پہ آکے ہوں گیا تھا کہ یہ میرے چاسے ہیں میرے دادے ان کو کیسے ماروں تو بھاگوان شریف کرشن نے یہ کہا تھا ارجن اگر تو نہیں مارے گا تو مارے سب جائیں گے اس لئے اٹھو اور یود لکی تیاری کرو کہتے کہ اسی جگہ پہ آکے یود لکی شروعات ہوئی تھی اور پھر یہاں پہ آکے سماپت ہو گیا اور بھاگوان شریف کرشن جی جو گیتہ سنا رہے تھا جن کو کہتے کہ گیتہ سناتے سمیں وہ پیڑ بھی ساتھ میں امر ہو گیا تھا اور اس پیڑ کا نام پڑا اکشہ وٹ اکشہ کس کو بولتے ہیں یانتی ہو اکشہ نہ ہو جو ختم نہ ہو ہمیشہ کے لیے جو جندہ رہتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اکشہ اور پیڑ دی پاچھا بھی چپک بھی بولتے ہیں اکشہ پاچھا یہاں سے پورن کرتے ہیں بولی کرشن بھاگوان کی جاہے نائنٹی ون سے اسی بریج کے نیچے کچھ بھجن بھی گاتا کیونکہ ویڈاؤٹ مائک ویڈاؤٹ سپیکر ویڈاؤٹ موسیق اس کے بینہ یہ آج کافی جور تک چلی جاتی تو یہ نائنٹی فائی میں شروعی کارکرمات آدھا جی بی بند پہ اس میں بھی اس کو دکھائے گا اور بچوں آج آپ کے سمکش کچھ میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کروں گا آپ کا آپ یہ مت سوچئے کہ انکل جی نے اتنا بڑا بھاشن تو دیا لیکن ہسانے کی کوئی باتیں نہیں دی انا جو میں پہلی آواز سنا رہا آپ کو جیسے ایمبولینس گاڑی ہوتی ہے یعنی کہ ڈاکٹر کی گاڑی ہوتی ہے اگر وہ چلے گی تو کیسے چلتی ہے اگر وہ چلے گی تو کیسے چلتی ہے اس کے بعد ہمارے گھر کل میں ٹیلی فون لگ ہوتے ہیں اس کی جو لوکل کول بجھتی ہے کیسے بجھے گی اگر مان لیجئے گھر میں دو ٹیلی فون لگیا ہے ابھی دونوں آ رہے ہیں اور دونوں کی کی آوازیں الگ الگ کیسے بجھے گی آج کل کل کا فیشن ہے اگر کوئی بار سے فون آتا ہے اور دونوں کا بات کرنے کا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے کل کا فون آتا ہے اور دونوں کی ہوتا ہے کل کا فون آتا ہے اگر وہ چلے گی تو کل کا فون آتا ہے بچوں میں اپنی خود کی گی توش بنایا ہے میری سمجھ بنایا ہے ایسا ہوای جہاں نہیں چھوٹا دوسری آواز ہوتی سوال کش میں چلا جاتا اس کی بیلکول واد بزل جاتی ہے اگر وہ اٹھے گا تو کیسے اٹھتا ہے آپ کو یہ دونے کا طریقہ دیکھیں کیسے کرتے ہیں جب بینٹری دون ہو جاتی ہے اور پھر ڈاؤن ہوتی ہے تو گاڑی کیسے کرے گی سب لگاتے ہیں دوسری بار کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اس گاڑی سٹار ہو جے پھر کیسے کرتی ہے یہ سیدھی کرشی طرح پہنچ چکی ہے کچھ لوگوں کا گانا بڑا جیب ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے گاتے ہیں گانے کا نہیں پتا لگتا اور ہونے کا نہیں ہونے کا نہیں پتا لگتا اور وہ لوگ کیسے کہتے ہیں بچے کہتے ہیں جندگی میں حسنا ضروری ہوتا ہے اور کسی کو سڑھنا تو بہت مشکل ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ہسی بڑی جیب ہوتی ہے کچھ لوگ تو ایسے ہستے جیسے کئی بار ٹیر میں پینچر ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے جیسے گھٹی میں گیر پھجتے ہیں کچھ لوگوں کی ہسی آتی ہے اس کو در اگلے باہر نہیں پھینکتے ہیں اندر ہی ہستے ہیں کچھ لوگوں کی بورنگ ہسی ہوتی ہے ہسڑے کا پتا لگتا ہے ہوں 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 ہ 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 بولی کرشن بھگوان کی سننے کے لئے تیار ہے آپ ہو میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے ہو میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے بسنتی چولا جس چولے کو پہن شیواجی کھیلے اپنی جان پے جسے پہن جھاسی کی رانی مٹ گئی اپنی آن پے آج اسی کو پہن کے نکلا ہاں مستوں کا ٹولا میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے بسنتی چولا سلام آئے رنگ دے بسنتی چولا ایک لے اس دیش کی خاتر بس اتنا یرمان ہے بس اتنا یرمان ہے جنموں کے سمان ہے ایک بار اس راہ پہ چلنا سو جنموں کے سمان ہے دے کے ویروں کی قربانی دے کے ویروں کی قربانی اپنا دل بھی بولا میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا ہر رنگ دے بسنتی چولا میرا ہر رنگ دے بسنتی چولا تریاد بسنتی چولا ہر رنگ دے بستید چولا جلو تریاد بسنتی چولا